بیویشنا میں آج کہانی بیگم حضرت محل کی جنہوں نے انگریزوں کو دی تھی کڑی ٹک کر ابھی وادن سوئی کار کریے ریحان پدل کا بات تین جولائی اٹھارہ سو ستاون کی ہے لکھناؤ کے قیسر باغ محل کے باغ میں چاندی والی باردری کی طرف ایک بڑا جلوس پڑھ رہا تھا اس جلوس کے بیچوں بیچ ایک چودہ سال کا دبلہ پتلا سانولہ لڑکا چل رہا تھا اس لڑکے کا نام تھا برجس قدر وہ ایک سال پہلے نرواسد کیے گئے آوت کے نواب واجد علی شاہ کا بیٹا تھا اس کی ماں بیگم حضرت محل ان نو محلاؤں میں شامل تھی جنہیں واجد علی شاہ نے لکھناؤ چھوڑنے سے پہلے طلاق دے دیا تھا جلوس کا مقصد تھا چودہ سال کے برجس قدر کو آوت کا نیا نواب خوشد کرنا روزی لیولین جونز اپنی کتاب The Great Uprising in India Untold Stories انڈین اور برٹش میں لکھتی ہیں انگریزوں کا ماننا تھا کہ ان کے خلاف ودرو کرنے والے صرف ایک سانکیتک جلوس میں بھاگ لے رہے تھے جبکہ یہ سچ نہیں تھا یہ ایک گمبھیر گھڑی تھی جس نے انگریزوں دوارہ آوت پر قبضہ کرنے کے بعد در کنار کر دیے گئے سموک کے نیتاؤں کو ایک ساتھ آنے کا موقع دیا تھا اور وہ چھن گئے راج کو دوبارہ حاصل کرنے کی فراق میں تھے ڈلی میرٹ اور کانپور کے بعد اب لکھناؤں میں بھی 1857 کے ودرو کی آگ پہنچ چکی تھی ودرو کی پہلی چنگاری تیس ماہی 1857 کو بھڑکی تھی جب شہر کی مرین چھاونی کے سینکوں نے افسروں کے گھروں میں آگ لگا دی تھی اور تین بریٹش سینکوں کی ہتھیا کر دی تھی لکھناؤں کے چیف کمیشنر سر ہنری مانکیمری لارنس نے سب ہی بریٹش مہلاؤں اور بچوں کو ریزیڈنسی میں چلے جانے کا عدیش دے دیا تھا تیس جون کو لارنس کو پتا چلا یہ قریب پانچ ہزار ودرو ہی سینک شہر کی طرف پڑھ رہے ہیں لارنس نے آنن پانن میں ان کا سامنا کرنے کے لیے قریب چھے سو سینکوں کو جمع کیا دونوں سے ناؤں کے بیچ لکھناؤں سے چھے میل باہر چنھٹ میں بھڑنت ہوئی جس میں بریٹش سینکوں کی بری طرح سے ہار ہوئی اس کے بعد ودروہیوں نے لکھناؤں کی پوری طرح سے گھیرہ بندی کر دی تین دن بعد برجس قدر کو آوت کی راجگدی پر بیٹھایا گیا اس سمیتھ چونکہ وہ بالک نہیں تھے اس لیے راج کاج کی پوری ذمہ داری ان کی ماں بیگم حضرت محل پر آ گئی اتحاسکار روزی لیولین جونس لکھتی ہیں حضرت محل بہت سادھاراں پرشتی بھومی سے آئیں تھی ان کے پتا امبر ایک افریقی گلام تھے ان کی ماں مہر افزا تھی وہ لکھناؤں کے پریخانہ سنگیت سکول میں سنگیت سیکھتی تھی اس لیے انہیں مہک پری کہا جانے لگا تھا اپنی پرتبہ یا اچھی شکل یا دونوں وجہ سے انہوں نے واجد علی شاہ کا دھیان اپنی اور کھیچ لیا تھا اور واجد علی شاہ نے متا کے دورا حضرت محل کو اپنی اعز تھائی پتنی بنا لیا تھا ورش 1845 میں انہوں نے ایک بیٹے کو جن دیا جس کی وجہ سے ان کا ردبہ بڑھ گیا اور انہیں محل کا درجہ دیا گیا لیکن 1850 میں بھاگ نے حضرت محل پر مسکرانہ بند کر دیا واجد علی شاہ نے نہ صرف انہیں طلاق دے دیا بلکہ انہیں اپنے حیرم سے بھی ہٹا دیا رودرانگشو مکر جی اپنی کتاب اب بیگم اینڈرانی حضرت محل ان لکشمی بائی ان 1857 میں لکھتے ہیں اس کا عرض یہ ہوا جب واجد علی شاہ کو لکھنو سے انگریزوں نے نکال کر کلکتہ بھیجا تو ان کے دل میں حضرت محل نہیں تھی اب وہ بیگم نہیں رہ گئی تھی لیکن جب ان کا بیٹا نواب اور مغلبادشاہ کا ولی یعنی گورنر بن گیا تو انہیں اپنے آپ بیگم کا خطاب دوبارہ مل گیا وہ نہ صرف ودروہیوں بلکہ عام لوگوں کی نیتہ بھی بن گئی جیسے ہی چنہٹ میں انگریز سینکوں کے ہارنے کی خبر پھیلی ودروہی سینک لکھنو پہنچنا شروع ہو گئے اگلے آٹھ مہینوں یعنی مارچ 1858 تک حضرت محل نے لکھنو میں ودروہیوں کا نیتتو کیا اس بیچ تین مہینوں تک سیتیس ایکڑ میں پھیلے ریزیڈنسی کی گھیرہ بندی کی گئی جس کے اندر تین ہزار بریٹش بچے سینک، اسینک، بھارتی سینک ان کے سمرتھک اور نوکر موجود تھے ایک ریپورٹ کے انسار ریزیڈنسی کو قریب 35 ہزار ودروہیوں نے گھیر رکھا تھا ہر دن ان کی سنکھیاں بڑھتی جاتی تھی ایک انگریز افسر جیمس نیل نے لارڈ کیننگ کو لکھے پتھ میں بتایا تھا ریزیڈنسی کے اندر حالات اتنے بتر ہو گئے تھے کہ لارنس سوچنے لگے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پندرہ بیس دنوں تک ہی ودروہیوں کے سامنے ٹک پائیں گے خاص طور سے بھارت کی ودروہ کو کور کرنے بھیجے گئے ڈا ٹائمز اخبار کے سمواد داتا ویلیم ہاورڈ رسل نے اپنی ریپورٹ میں لکھا تین مہینوں کی گھیرابندی کے دوران تین ہزار میں سے آدھے انگریز لوگ یا تو بھاگنے میں سپل ہو گئے یا مارے گئے بیگم نے غزب کی ارجہ اور شمتہ دکھاتے ہوئے پورے عوط کو اپنے بیٹوں کے ہتوں کے لیے لڑنے کے لیے رازی کر لیا جولائی اٹھارہ سو ستاون کی شروعات میں ایک دن ہنری لورنس سبھی تھکانوں کا معاینہ کرنے کے بعد ریزیڈنسی کے اپنے کمرے میں لوٹے ایک دن پہلے ہی ایک ہووڈ سر گولا ان کے کمرے میں آ کر پھٹا تھا لیکن لورنس کو کوئی چھوٹ نہیں پہنچی تھی روڈرانچو مکر جی اپنی کتاب ڈیٹ لائن ایٹین ففٹی سیون ریولٹ اگینس تر راج میں لکھتے ہیں لورنس کے ستاف نے انہیں دوسرے کمرے میں جانے کی صلاح دی جو کی ریزیڈنسی کے اندر کی طرف تھا لورنس نے تیہ کیا کہ وہ اگلے دن اپنا کمرہ بدلیں گے انہوں نے سوچا کہ ایسا کوئی نشانے باز نہیں ہوگا جو ایک ہی جگہ کو دوسری بار نشانہ بنانے کے بارے میں سوچے گا لیکن واسطب میں یہی ہوا لورنس جب ایک پتر ڈکٹیٹ کرا رہے تھے دوسرا گولہ آ کر اس جگہ ان کے کمرے میں پھٹا ہنری لورنس بری طرح سے گھائل ہو گئے چوٹ اتنی گمبیر تھی کہ انہیں بچایا نہیں جا سکا اور چار جولائی کو ان کی موت ہو گئی انہیں چپ چاپ ریزیڈنسی میں ہی دفنا دیا گیا اور اگلے کچھ دنوں تک ان کی موت کی خبر کسی کو نہیں لگنے دی گئی انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے سارے فیصلے بیگم حضرت محل کے دربار میں لیے جا رہے تھے ایک پرتیکش درشی نے گواہی دیتے ہوئے کہا تھا جب بھی بیگم کے دروازے پر دربار لگتا تھا سرکار کے سبھی صدس سے اور کمانڈر اس میں بھاگ لیا کر دیتے تھے اس طرح کی بیٹھک ہفتے میں دو یا تین بار تارہ کوٹھی میں ہوتی تھی دربار برجس قدر کے نام پر اشتہار جاری کرتا تھا جس میں لوگوں سے انرود کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دھرم کو بچانے کے لیے لڑائی لڑیں ان اشتہاروں میں انگریز شاسن کی بھی کڑے شبدوں میں نندہ کی جاتی تھی اس کے علاوہ دربار برجس قدر کے نام سے تعلق داروں کو حکم نامہ بھی جاری کرتا تھا جس طرح سے عام لوگ انگریزوں کا ویروت کر رہے تھے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان حکم ناموں کو گم بھیرتا سے لیا جا رہا تھا اور لوگوں پر ان کا اثر صاف دکھائی دیتا تھا ویدروہیوں کو پہلا جھٹکا تب لگا جب پچیس ستمبر اٹھارہ سو ستاون کو ہیولاک اور آوٹ ریم کے سینک ریزیڈنسی کے اندر گھسنے میں تو سپل ہو گئے لیکن وہ اس پر پورا نیانترن نہیں کر پائے کیونکہ ان کی سنکھیا بہت کم تھی وہ اندر جا کر ایک طرح سے الک تھلک پڑ گئے اور ان کا اپنے ساتھیوں سے سمپرک ٹوٹ گیا کیونکہ اس سمیہ تک بریٹیشرز کا دلی پر نیانترن ہو چکا تھا اس لیے وہاں سے کئی ویدروہی بھاگ کر آوٹ کے ویدروہیوں کی مدد کرنے وہاں جا پہنچے تھے روٹرانگشو مکر جی اپنی کتاب اود ان ریولٹ میں لکھتے ہیں جنوری اٹھارہ سو اٹھاون آتے آتے لکھناؤں میں ویدروہی سینکوں کی سنکھیا ایک لاکھ کے قریب پہنچ گئی تھی اس سمیہ سوچ یہ تھی کہ بھلے ہی انگریز لکھناؤں سے چلے گئے ہوں لیکن وہ جلد ہی واپس آئیں گے بیگم حضرت محل لکھناؤں کی کلے بندی کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ انگریزوں کی واپسی کو جتنا سنبھب ہو مشکل بنایا جا سکے قریب پندرہ ہزار مزدوروں کو لکھناؤں کا رکشن مضبوط کرنے کے لیے لگایا گیا تھا کیسرباگ کے چاروں طرف ایک گہری کھائی کھو دی گئی تھی تاکہ وہاں گومتی ندی کے پانی کو لایا جا سکے نومبر اٹھارہ سو ستاون میں جا کر کولن کیمپل کے نتطق میں بیٹیش سینکوں نے ریزیڈنسی میں گھرے ہوئے انگریز لوگوں اور ان کے سمرتکوں کو وہاں سے باہر نکالا تھا چارلز بال اپنی کتاب ہسٹری آف دے انڈین میوٹینی میں لکھتے ہیں اس کے لیے انگریزوں کو کتنے ویروت کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کا اندازہ اس پاس سے لگایا جا سکتا تھا کہ اس بھیڑنت میں تین ہزار ودروہیوں کی موت ہوئی تھی اور ان کی اسی توپوں پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا دسمبر اٹھارہ سو ستاون تک ہوا کا روک پوری طرح سے بدلنے لگا تھا وارانچی میں کرنل جیمس نیل نے ودروہ میں شامل لوگوں کو آم کے پیڑوں پر پھانسی پر لٹکا کر پورے علاقے میں دہشت پھیلا دی تھی الہاباد شہر میں آگ لگا دی گئی تھی اور لوگوں کو توپوں کے موں پر باندھ کر اڑایا جا رہا تھا ایرام اکھوٹی اپنی کتاب ہیروینز پاورفل انڈین ویمن آف میت اینڈ ہسٹری میں لکھتی ہیں بیگم اور ان کے سینکوں کے لیے سب سے پریشانی کی بات تھی آلم باغ محل میں جیمس آوٹ ریم اور ان کے سینکوں کی لگاتار اپس تھی تھی بیگم کے سینکوں نے نو بار آلم باغ محل پر حملہ کیا لیکن وہ انگریزوں کو وہاں سے ہٹا پانے یا کانپور سے ان کی سپلائی لائن کاٹ پانے میں ناکامیاب رہے ایسے ہی ایک حملے میں بیگم حضرت محل اپنے ہاتھی پر بیٹھ کر خود شامل ہوئی تھی اچانکہ خبرائی کہ نیپال کے جنگ بہادر رانہ کے خطرناک گورکھا سینک انگریزوں کی مدد کے لیے لکھنو پہنچ رہے ہیں روڈرانک شو مخرجی لکھتے ہیں بیگم کو پتا چلا کہ انگریزوں نے گورکھا سینکوں کے بدلے جنگ بہادر کو گورکپور شہر دینے اور لکھنو کی لوٹ سے ملنے والے پیسے کا حصہ دینے کی پیشکش کی تھی اس کا توڑ نکالنے کے لیے بیگم حضرت محل نے جنگ بہادر کو ایک دوسری پیشکش کر ڈالی تھی انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ انگریزوں کی مدد نہیں کرتے ہیں تو وہ انہیں گورکپور کے علاوہ آزمگڑ آرہ اور وارنسی سوپ دیں گی لیکن کلندری فقیر کے بھیج میں بھیجے گئے بیگم کے ہرکاروں کو انگریزوں نے راستے میں ہی پکڑ کر مار ڈالا تھا نتیجہ یہ رہا کہ گورکا سینکوں نے انگریزوں کے سمرتھن میں لکھنو کی طرف بڑھنا جاری رکھا تھا اس بیچ کیمپل کے نتطر میں قریب ساٹھ ہزار انگریز سینک لکھنو کی طرف پڑھے ان میں سے چالیس ہزار سینک یورپ سے لڑنے کے لیے بھارت پہنچے تھے سب سے آخر میں کیسرباگ پر انگریزوں کا قبضہ ہوا اس کے رکشن کے لیے ودروہیوں نے اپنی پوری جان لگا دی ڈبلو ایچ رسل نے اپنی کتاب مائی ڈائری ان انڈیا میں لکھا بیگم نے آخر تک ہار نہیں مانی وہ کیسرباگ میں ڈٹی رہی اس سے پہلے کہ بریٹش سینک ان کے محل میں گھستے وہ پندرہ مارچ اٹھارہ سو اٹھاون کو اپنے کچھ سمرتکوں کے ساتھ وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے لکھنو کے باہر موسیٰ باغ میں انگریزوں کے خلاف ایک دوسرا مورچہ کھولا انہوں نے کیس مارچ اٹھارہ سو اٹھاون کو موسیٰ باغ میں مولوی احمد اللہ کے ساتھ انگریزوں کے خلاف آخری جنگ لڑی لیکن اس لڑائی میں انگریز ان پر بھاری پڑے اس کے ساتھ ہی سارے ودروہی چھتر بدر ہو گئے بیگم حضرت محل اپنے بیٹے اور بچے ہوئے سمرتکوں کے ساتھ نیپال کی سیما کی طرف گئی انہوں نے گھاگرہ ندی پار کی اور بہرائی زلے میں بونی کے قلے کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا وہاں بندیل خند سے بچ نکلے مراتھا نیتا نانا صاحب بھی پہنچ گئے لیکن جب ساری امیدیں ختم ہونے لگیں اور یہ لگنے لگا کہ انگریز انہیں پکڑ لیں گے بیگم نے نیپال میں شرن لینے کا فیصلہ لیا نیپال کے جنگ بہادر رانہ نے اعلان کر دیا کہ اگر بیگم حضرت محل نیپال میں شانتی پوروق رہنے کا وعدہ کریں تو انہیں وہاں رہنے دیا جائے گا اور وہ نیپال کی زمین پر ان کے خلاف ہنسہ کی عنومتی نہیں دیں گے حضرت محل نے اپنی باقی کی زندگی نیپال میں بتائی وہ اٹھارہ سو ستاون کی آزادی کی پہلی لڑائی کی اکیلی نیتہ تھی جنہیں انگریز کبھی پکڑ نہیں پائے اس بیچ ان کے پورپتی واجد علی شاہ ودرو میں حضرت محل کی بھومکہ سے کافی ناراض ہوئے انہوں نے کرنل کیویناک سے شکایت کی کہ ان کو حضرت محل دوارہ ان کے نام کا استعمال کیے جانے کی کوئی جانکاری نہیں تھی واجد علی شاہ نے اپنی باقی زندگی کلکتہ کے پاس ماتھیا برز میں بتائی بیگم حضرت محل اٹھارہ سو اناسی تک جیویت رہی انگریزوں نے آخر تک ان کے واپس بھارت آنے کی اچھا کو سوئی کار نہیں کیا ایچ انسین اپنی کتاب ایٹین ففٹی سیون میں لکھتے ہیں انگریزوں نے انہیں بھی واجد علی شاہ کی طرح پینشن دینے کی پیشکش کی لیکن بیگم نے اسے تھکرا دیا نیپال میں ہی ان کی موت ہوئی اور وہیں انہیں دفن کیا گیا لیکن انگریزوں سے برابری کی ٹکر لینے والی اس محلہ کو اتحاس میں وہ جگہ نہیں ملی جس کی شاید وہ حق دار تھی نیحار فتن بی بی سی دل موسیقی موسیقی